ہیلو دوستو ہالی ووڈ سٹوری میں آپ کا سواگت ہے مووی کی شروعات میں ہیرو دس بجے کا علام لگا کر اٹھتا ہے یوٹو میں لائیو سٹریم کر رہا ہوتا ہے تبھی اس کے ساتھ کھیلنے والے پلیئرز ٹی وی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ سب سچ میں ہے کیا بات کر رہے ہوتے ہیں یہ سوست ہے کہ یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں اور ٹی وی آن کرتا ہے تبھی اس کو گورنمنٹ سے ایک امرجنسی الارم ایسیمس آتا ہے کورونا کی طرح کوئی نیا ویرس کی وجہ سے سبھی لوگ اچانک سے زومبی میں بدل رہے ہیں یہ بہت ہی تیزی سے سپریڈ ہو رہا ہے تبھی یہ بہار دیکھتا ہے تو اس کے اپارٹمنٹ کے لوگ دھرے دھرے بھاگ رہے ہوتے ہیں کچھ نئے زومبیز کسی کو بری طرح سے کاٹ رہے ہوتے ہیں اس میں ایک ماں اپنی بیٹی کو ڈھوڑتی ہے وہاں آ رہی لڑکی اپنی ماں کو گلے لگا کر کچھ ہی دیر میں سیر کو ہلا کر اپنی ماں کو ہی کاٹ دیتی ہے تبھی دروازے کے بہار کچھ آواز سنائی دیتی ہے ہیرو دیکھنے کے لئے دروازے پہ آتا ہے تبھی اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو میرا نیور ہے اور وہ اچانک اس کے گھر کے اندر آ جاتا ہے تبھی وہ کہتا ہے کہ بہار جا کر آنے کے بعد میرا بھائی سبھی کو کاٹنا شروع کر دیا ہے کیا میں صرف ایک گھنٹے کے لئے یہاں رہ سکتا ہوں اس سے ریکویسٹ کرتا ہے ہیرو بلکل بھی ہیلپنگ مینٹیلیٹی کا نہیں ہوتا وہ اس سے آرگیومنٹ کر رہا ہوتا ہے تبھی ٹی بی میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جن کو زومبی نے کاٹ لیا وہ تھوڑی دیر تک ہی ٹھیک رہتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ بھیانک زومبی میں مدل جاتے ہیں اسی لئے آپ خود کو سیفٹی میں رکھو کسی کے بھی پاس مت جاؤ ایڈوائز کرتے ہیں ٹی بی والے اسے سن کر ہیرو تو بلکل ہی ڈڑ جاتا ہے تبھی اچانک اس کا نیور مائیکل جیکسن کے سٹیپ ڈالتے ہوئے زومبی میں مدل جاتا ہے پھر ہیرو کو کاٹنے کے لئے آرہا ہوتا ہے آلڑی ایلٹ ہو چکا ہیرو اسے گھڑ سے دھکل کر دروازہ بند کر دیتا ہے اب وہ ایک دماغ لگاتا ہے اور اپنے فریچ کو دروازے پر کھڑا کر دیتا ہے تاکہ کوئی اندر نہ پائے اور فون لے کر اپنی ماں کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے بٹ سگنل تو آئی نہیں رہی ہوتے ہیں تبھی اچانک ایک سگنل آ جاتا ہے اسی سمیہ اس کا ماں کا میسیج اس کو ملتا ہے اس پہ وہ کہتی ہے کہ میں سیف ہوں تم بھی سیف رہے نا ساٹھ دن کے لئے لوگ ڈاؤن ایناؤنس کیا گیا ہے سو کسی بھی طرح کھانے کے لئے کچھ نہ کچھ ریڈی کر کے کھا لے نا ایسا میسیج آیا ہوتا ہے یہ گھر پر بچا کھچا سب کچھ تھوڑا تھوڑا لگ کر کے رکھ دیتا ہے بٹ وہ نو دن کے لئے ہی ہو پاتا ہے تبھی سوتے وقت وہ سوچتا ہے کہ کاش میں سمال لینے کے لئے چلے جاتا آج میری ماں بھی میرے ساتھ ہوتی اور ہم سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اگلے دن وہ اڑتا ہے تو دیکھتا ہے انسٹراغرام جیسے ایک سوشل نیٹورپے سب ہی ہیلپ ہی پوشٹ کرتے ہیں تبھی یہ بھی اپنے ایڈرس میں ڈال کر ہیلپ ہی پوشٹ کرتا ہے ٹی وی میں بہت سارے زومبی کے فٹس دیکھ رہا ہوتا ہے ابھی بھی باہر میری طرح کوئی فنسا ہے کیا دیکھنے کے لئے ڈرون میں فون کو اٹیج کر کے باہر اڑا دیتا ہے بٹ موسٹلی سبھی فلیٹس میں زومبی ہی ہیں اس ٹائم فون میں چارج نہیں ہے تو فون چارجنگ میں رکھ کر پبجی کھل رہا ہوتا ہے تبھی انٹرنیٹ سرویز بھی سٹوپ ہو جاتی ہے تبھی وہ کہتا ہے کہ یہ کیا سبھی ایک ایک کر کے ساری سرویزز کٹ ہو رہی ہیں ایک تھوڑا سا انٹیٹینمنٹ تھا وہ بھی چلا گیا اور یہ سونے چلا جاتا ہے بیچ رات میں کچھ آواز آتی ہے تو اٹھ کر دیکھتا ہے باہر ایک پولیس کے پیچھے زومبی پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے شوٹ کرتی ہے سبھی کو لیکن پھر بھی بہت سارے آتے ہیں ایک سمیں پر بولٹ ریلوڈ کرتے سمیں ایک زومبی کاٹنے آتا ہے یہ کیسے بھی تیزی سے ریلوڈ کرتے ہوئے اسے گھوماتی ہے بٹ اس کے بعد خوب سارے زومبی اسے کاٹ کر کھینج لے جاتے ہیں اس کی گن وہیں پہ گر جاتی ہے وہ سبھی زومبی اس کو جانوروں کی طرح کھا رہے ہوتے ہیں اسے دیکھ کر ہیرو بلکل ہی شوک ہو جاتا ہے ہیرو اس کو دیکھ کر چلاتا ہے کہ اے اس کو چھوڑو بٹ وہ زومبی سوچتے ہیں کہ کئی وہ کھانے میں حصہ نہ مانگ لے اس لئے اور تیجی سے کھانے لگتے ہیں لیکن اس کے چیخنے کی آواز سے اس کی گھر کے دروازے کو کھول کر ایک زومبی اندر آنے کی کوشش کرتا ہے بٹ فریچ کے بیچ میں ہونے کی کارن اسے ہٹا دیتا ہے لیکن وہ زومبی بھی بہت زول لگاتا ہے لیکن زومبی فریچ کو کروس کر لیتا ہے تب ہی ہیرو اپنی بالکنی میں لٹک جاتا ہے تب ہی زومبی بھاگ بھاگ کر اسے پکڑنے کے لئے بالکنی میں آتا ہے لیکن وہ نیچے گٹ جاتا ہے تب ہی سائیڈ میں تھوڑی دیر پہلے زومبی جس پولیس کو کھاتے ہیں وہ بھی ایک زومبی میں بدل گئی ہے اور ہیرو کو بھیانک نظروں سے دیکھتی ہے ایکچولی ہیرو ایک irresponsible لڑکا ہے کچھ بھی ٹھیک سے پلین کر کے نہیں رکھتا کیونکہ فریچ کے اندر ہی اس نے ساری کھانے کے چیزیں رکھی بھی تھی اور اسے ہی دروازے پہ سپورٹ کے لئے رکھ دیتا ہے لیکن اس ٹائم اس زومبی کے آنے سے وہ ساری چیزیں نیچے گٹ جاتی ہیں اور سارا کھانا برباد ہو جاتا ہے اگر ہی ٹھیک سے پلین کرتا تو فریچ کی جگہ دور کی سپورٹ کے لئے کچھ اور رکھ دیتا اگر آپ اس سیچویشن میں ہوتے تو آپ کیا کرتے کمنٹ کر کے ضرور بتانا چلے کہانی میں لوٹ آتے ہیں ایسے ہی دن بیترے ہوتے ہیں ساتھوہ دن ہے ایس یوزور ٹی وی دیکھتے وقت نوڈلز کا ایڈورٹائزمنٹ دیکھ کر اس کو کنٹرول ہی نہیں ہو پاتا ایک پوری دن کے لئے رکھے ہوئے لاسٹ بچے کھانے کو ایک ساتھ اس ایڈورٹائزمنٹ میں دکھائے جیسے ہی کھا کے ختم کر دیتا ہے کھانے کے نشے میں ٹی وی کے ریموٹ کو فیکتا ہے وہ وارٹر وارٹل پر پیل لگا کر پورا پانی ویشٹ کر دیتا ہے پانی ہی تو ہے سوچ کر کے لیسلی پانی فیکنے لگتا ہے بٹ کسی بھی پائپ میں پانی نہیں آرہا ہوتا ہے اب پانی کا کنیکشن ہی کٹ ہو جاتا ہے کوئی راستہ نہ ہونے کے کارن بیچارہ نیچے گرے ہوئے پانی کو چاٹ رہا ہوتا ہے اب دسوہ دن ہے ٹی وی میں سبھی پروگرامز سٹاپ ہو جاتے ہیں کیا کروں کیا کروں سوچتا ہے ٹی وی گیا تو کیا ریڈیو تو ہے نا اس کو یاد آتا ہے بٹ ریڈیو سننا ہے تو وائر ہیڈسٹ ہونا چاہیے کیونکہ وہ وائر ہی انٹینہ جیسے کام کرتا ہے اپنے پورے گھر میں اس وائر ہیڈسٹ کو دھوڑتا ہے بٹ اس کے پاس سبھی لیٹسٹ والے وائر ہیڈسٹ ہی ہیں اس لئے وہ پران کو ڈراب کر لیتا ہے اب پندرہ دن ہے کھانا پانی سب بالکل ختم ہو چکا ہے کوئی راستہ نہیں ہے اس لئے اس وقت رکھے شراب کو پینا شروع کر دیتا ہے نشے میں پھل ساؤنڈ میں گانے سنتا ہے اور ناچ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کو ایک الیوزن ہوتا ہے جیسے کہ اس کے ماں باپ بھائی بین اس کے ساتھ ہیں اور وہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا ہے لیکن تب ہی اس کا الیوزن ختم ہوتا ہے اور وہ یہ سوچ کر فیل کرتا ہے تب ہی اس کے فون میں سنگنل مل جاتے ہیں ایک وائس میل ریسیب ہوتا ہے اس وائس میل کو سننے کے لئے نشے میں ہی بالکنی میں کھڑا ہو جاتا ہے سنگنل فولی ملنے کے بعد اسے سنتا ہے وہ اس کے موم ڈیڈ نے ہی بھیجا ہوا ہوتا ہے اس میں میں ڈیڈ کے آفیس میں سیف ہوں اور اسٹے کر رہی ہوں ایسے سٹارٹ ہو کر لاشٹ میں زومبی آ گیا ہے بھاگو بھاگو چلا کر زومبی کے کاٹنے کی آواز سے ختم ہوتا ہے اسے سن کر بہت ٹینشن میں آ کر ہیرو گھر میں جو کچھ بھی ہے سب توڑ کر دروازہ کھول کر بھاہر جاتا ہے زومبی ہی تو ہے سوچ کر ہیرو بہادروں سے کھڑا ہے تب ہی سائیڈ میں زومبی کا گروپ ہیرو کو دیکھ کر بھیانک طریقے سے بھاگ کر آ رہا ہے اسے دیکھ کر دروازہ ہیرو اپوزٹ سائیڈ میں دوڑنا شروع کرتا ہے وہاں سے بھی بڑے زومبی کا گروپ آ رہا ہوتا ہے اور اس کا راستہ رکھ کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی آواز سن کر بھاگ کر آ رہے ہیں یہ بلکوری فنس جاتا ہے یہ کس طرف جاؤں سوچ کر بیچ میں ہی لفٹ کو اپن کرتا ہے اس میں آلڈی ہاؤس پل زومبی کو دیکھ کر یہ دوڑتا ہے لفٹ زومبی اور آ رہے زومبی بھی ٹکرا کر نیچے گٹ جاتے ہیں اس گیپ میں ہیرو ایک جگہ پر چھپ کر بچ جاتا ہے زومبی سبھی دوسری آٹ جلے جاتے ہیں یہ فلیٹ کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے تب ہی ایک زومبی مرگی کی طرح آواز کرتا ہے سلو موشن میں ہیرو کو کروس کرتا ہے کہ ہمیں بھی لگتا ہے کہ آگے کیا ہوگا بٹ وہ چلا جاتا ہے پھر یہ سائلنٹلی گھر کے اندر گج جاتا ہے اب بیسمہ دن ہے اچانک سے کچھ فوٹنے کی آواز آتی ہے تو کیا ہوا ہے دیکھنے کے لئے باہر دیکھتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ شہر کے پورے پاور سٹیشن فوٹتے ہوئے آ رہے ہیں لاشٹلی ہیرو کے گھر میں بھی پاور کٹ ہو جاتی ہے آلڈیڈی ٹی وی نہیں ہے فون بھی سنگنل نہیں ہے انٹرنیٹ کنیکشن بھی نہیں ہے پانی نہیں ہے کھانا نہیں ہے بات کرنے کے لئے بھی کوئی نہیں یہ سب بس نہیں تو اب کرنٹ بھی نہیں ہے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہونے کے کارن یہ پھانسی باندھ کر سوسائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی اچانک اس کے اوپر کوئی لیزر لائٹ مارتا ہے پھر نو کر کے سنگنل دیتا ہے یہ کسی بھی ترے نیچے گر کر دیکھتا ہے کہ آخر یہ ہے کون کون مجھ پر لیزر لائٹ مار رہا ہے تو اپوزٹ فلیٹ میں ایک لڑکی ہوتی ہے وہ بھی ایک سندھا لڑکی یہی ہیروین ہے بہت دنوں کے بعد ایک انسان کو دیکھ کر ہیرو تھوڑا شاک ہو جاتا ہے پر وہ کہتے گی تم چلانا مت اور سوسائٹ بھی مت کرنا ہم کل صبح بات کریں گے جب زومبی کا آنا جانا کم ہو جاتا ہے اور یہ کہہ کر وہ ونڈو کو بند کر دیتی ہے ہیروین ایک دم ہیرو کے اپوزٹ کریکٹر ہے بہت ہی ریسپونسیبل گھر پہ سب کچھ ٹھیک سے ارین کر کے رکھتی ہے باہر زومبی آئے تو آواز آئے اس لئے گلاس کو توڑ کر ڈال کے رکھی ہے ڈور کو اوپن کرنے پر چوبنے کی طرح ایک چیئر کے پیر کو شارپ کرکے رکھی ہے ایک دن کو کتنا پانی پینا ہے یہ سب کچھ مار کرکے رکھی ہے اس تھوڑے سے پانی میں کتنا پانی پودھو کو دینا ہے کتنا کا کیا کرنا ہے یہ سب کچھ نانٹ کرکے رکھتی ہے اس کی ہیلپنگ منٹلیٹی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہیرو کو صبح ساتھ بجے ملوں گی یہ سوچ کر وہ سو جاتی ہے اگلے دن ہیرو اچھے سے کھرانٹی لیتے ہوئے اٹھتا ہے پر ٹائم دیکھتا ہے تو گیارہ بجے بھی ہوتے ہیں جلدی سے ونڈو کو اوپن کر کے سوری بولتا ہے تب ہی کچھ آواز آتی ہے اس لئے ہیروین اندر جا کر پھر سے باہر آ کر کل سات بجے بات کریں گے بول کر ونڈو کو کلوز کر دیتی ہے تب ہی ہیروین دیکھتی ہے کہ اس کی گھر کے اندر زومبی ٹریپ میں فز جاتا ہے اس لوبی میں زومبی کو دروازے کھوننا بھی آتا ہے سو تب آواز کو سن کر دروازے کو ہول کر آ جاتا ہے تب ہی ہیروین اس کو مار دیتی ہے تھوڑی دیر بعد بارش ہوتی ہے دونے اپنے اپنے ڈبوں میں پانی بھر کر رکھ لیتے ہیں تب ہی ہی ہیروین نوٹ کرتی ہے کہ ایٹس فلور میں کوئی نہیں ہے تو وہاں جا کر ہم بچ سکتے ہیں سوچتی ہے اگلے دن سات بجے آدھے کپ میں پانی ڈال کر نہا کر ہیروین کے آتے ہی بات کرنا ہیرو شروع کرتا ہے تب ہی اس کے پیٹ سے کنگ کونگ کی طرح آواز آتی ہے ہیروین کو پاپ سلگتا ہے تو بھوگ لگی ہے کیا پوچھتی ہے اس کو کھانا دینے کے لیے ایک بول میں رسی باندھ کر اس کے گھر پر فینکتی ہے بٹ وہ آدھی میں ہی گر جاتی ہے ہیروین کیا کروں کیا کروں سوچتی ہے ہیرو کو تو ڈرون چلانا آتا ہے نا اس میں رسی باندھ کر اس کے فریٹ میں چھوڑتا ہے ایسے ہی ہیروین کو دیکھ کر تھوڑا آنکھ مارتا ہے ہیروین اس رسی میں ہی کھانا ڈال کر بھیج دیتی ہے یہ بھی بہت دنوں بعد کھانے کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس کھانے کو بڑی تلنطہ کے ساتھ کھاتا ہے تب ہی نیچے ایک زومبی جو رسی نیچے گری بھی ہوتی ہے اس کو پکڑ کر اوپر چڑنا شروع کرتا ہے ہیروین الیٹ ہو سکے اس سے پہلے ہی رسی کھینچ کر ہیروین پر ٹیبل لگتی ہے اور ہیروین اس ٹیبل سے بیہوش ہو جاتی ہے زومبی تیجی سے اوپر چڑتا ہے اس کو دیکھ کر ہیرو سوچتا ہے کہ اس کو کسی بھی طرح ہٹانا ہوگا نہیں تو بیہوش ہوئی ہیروین کو ایزلی مار دے گا تب ہی ہیرو اپنے ڈرون کو اڑا کر اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے زومبی آلموش فلیٹ کے پاس چڑی جاتا ہے وہ ڈرون سے ہی اس کے چہرے پر حملہ کرتا ہے بٹ وہ بھی ایزلی نہیں چھوڑتا اس ڈرون کو پکڑ لیتا ہے ہیرو سوچتا ہے کہ اب کیا کروں اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے زومبی فلیٹ میں چڑی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ہیروین اٹھ کر اس کے ہاتھ پر وار کرتی ہے اور وہ زومبی نیچے گٹ جاتا ہے ہیروین تو بچ جاتی ہے لیکن اس دوران اس کا سارا کھانا ویشٹ ہو جاتا ہے اب دونوں کے پاس بھی کھانا نہیں ہے ہیروین ایک ڈیسیزن لے کر باجو کے فلیٹ میں کھانے کے لیے کچھ ہے کہ ڈھونڈنے کے لیے ایک پلان بناتا ہے باہر جا کر وہ اپنے نیور کی ڈیڈ باڈی میں سے چاوی نکال کر آواز کے بغیر اندر جاتا ہے اور فریج میں رکھی سبھی کھانے کی چیزوں کو اکھٹک کر لیتا ہے پھر وہ ایک فوٹو کو دیکھتا ہے یہ پاہر چڑ رہے ہیں تو ان کے پاس بہت سارے ایکیوپنٹ ہوں گے روم کے اندر جاتا ہے وہاں ایک ڈیڈ باڈی ہے یہ دیرے سے جاتا ہے تو اس وائر ہیڈ سیٹ ووکی ٹوکی جیسے بہت سی چیزیں اسے ملتی ہے ووکی ٹوکی کو غلطی سے ہاتھ لگا کر اس میں سے آواز آتی ہے اسے آف کر کے چپ چاپ گئے بغیر یہ ڈیڈ باڈی کیسے سائلنٹ پڑیے کر کے ریسیٹ کر رہا ہوتا ہے بیڈ شیٹ ہٹا کر دیکھتا ہے تب ہی اس کی پیچھے نیبر کا بولے ہوئے بھائی زومبی میری وائف کو دیکھتا ہے جیسے اسے کاٹنے آتا ہے ساؤنڈ ایفیکٹ کے ساتھ دیکھنے وقت میں تو ڈری گیا تھا وائف کی ڈیڈ باڈی نیچے گر جاتی ہے اوپر زومبی بیچ میں ڈیڈ باڈی اور نیچے ہیرو ایسے گر جاتے ہیں لیکن تب ہی ہیرو کومیڈی کر کے اس گھر سے باہر نکل جاتا ہے وہ گھر آتا ہے اور کھانا کھا لیتا ہے تھوڑا کھانا اور ایک واکی ٹاکی بیگ میں ڈال کر وہ ہیروین کے فلیٹ میں بھیج دیتا ہے اگلے دن واکی ٹاکی میں ہیروین کو کول آتا ہے تو وہ زور زور سے بات کرنے لگتا ہے تو وہ میں بول رہی ہوں کیوں اتنی زور سے بات کر رہے ہو پوچھتی ہے پھر دھیری سے بات کرتا ہے اور پولتا ہے کیوں اتنی دھیری دھیری بول رہی ہو پھر وہ دونوں اچھے سے بات کرنا شروع کرتے ہیں بہت دیر بات کرنے کے بعد اچانک سے بارش آنے کے آواز آتی ہے پانی کو اکھٹا کرنے کے لئے دونوں جلدی سے ونڈو اوپن کرتے ہیں بٹ بارش ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہے پھر کیا آواز آ رہی ہے دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ یہ تو زومبی آ رہے ہیں سبھی زومبی جھنڈ میں اپارٹمنٹ کی اور آ رہے ہوتے ہیں دونوں بھی آواز کرے بغیر بلکل سیلٹ رہنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہیروین غلطی سے ٹیبل کو ڈھکیل دیتی ہے اس آواز کو سن کر زومبی سبھی ہیروین کے فلیٹ کی اور آتے ہیں اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اس لئے وہ ایسے ہی کھڑی ہے ہیرو کی دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے ہیرو باجو کے فلیٹ میں رکھے فون پر کال کرتا ہے اس رنگ ساؤنڈ میں زومبی کنفیس ہو جاتے ہیں تب ہی دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ایٹھ فلور میں جانا چاہیے تو ہیرو بولتا ہے کہ میں پہلے نیچے اتر کر زومبی کو ڈائیوٹ کرتا ہوں اس کے بعد تم نیچے اتر کر سیفلی اندر آ جانا بولتے وقت وہ سب ٹھیک نہیں پڑے گا ایٹھ فلور جانے کے لئے مجھے ہی تمہارے فلیٹ میں آنا ہوگا کہہ کر اس ٹیل سے نیچے اترتی ہے فاسٹ بیٹ میوزک میں یہ سین دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے ہیروین اس کو کاٹنے آ رہا ہے زومبی کو بہت ہی اچھے سے کاٹ ڈال کر بھاگ رہی ہے ہیرو بھی اسے شاک ہو کر دیکھتا ہے ہیروین نیچے پڑی بھی گن کو اٹھاتی ہے تب اس کو ایک زومبی کاٹنے کی کوشش کرتا ہے ہیرو بلکل ہی سائی ٹائمنگ میں آ کر اسے بچا لیتا ہے پھر دونوں مل کر اپارٹمنٹ کے اندر گھوچ جاتے ہیں ہیرو لیفٹ کے زومبی کو کلیر کر دیتا ہے اس لئے اس میں زومبی نہیں ہے وہ دونوں ایٹھ فلور میں پہنچ جاتے ہیں یہاں اچھا کلین ہے کر کے یہ لوگ دیکھتے ہیں تب ہی ان کو ایک زومبی دیکھ کر زور سے چیکتا ہے اسے دیکھ کر یہ لوگ ایک ایک دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے سے پہلے ہی زومبی کا ایک جھنڈ ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے ان کا بچنے کا راستہ ہی نہیں ہوتا تب ہی سموک بوم ڈال کر ان کو کوئی بچانے آتا ہے وہ ان کو گھر کے اندر لے جا کر بہت ہی پیار سے بات کر کے پینے کے لئے پانی دیتا ہے بٹ کوئی بھی سٹرینجر اتنی مدد نہیں کرتا دونوں کو اس پر شک ہونی لگتا ہے پہلے ہیرو اس پانی کو پیتا ہے تب وہ ہیروین کو کہتا ہے کہ تم بھی پی سکتی ہو نو پوائزن تم بھی پیلو ہیروین کو پھر بھی ٹھیک نہیں لگتا لیکن وہ اس پر وشواس کر لیتی اور پانی پی لیتی ہے وہ آدمی ان دونوں کو کھانا دیتا ہے دونوں کھانا کھانا شروع کرتے ہیں اور بولتا ہے کہ ریسکیو ٹیم کی آنے تک تم یہی رہ سکتے ہو اسے سن کر دونوں ریسکیو ٹیم آ رہی ہے کیا آپ کو کیسے پتا پوچھتے ہیں ریڈیو میں کہا تھا تم نے سنا نہیں کیا پوچھتا ہے اسے سن کر دونوں خوشی سے پھولے نہیں سماتے تب ہی ہیروین کہتے ہیں کہ میں سمجھی تھی کہ ایٹھ فرور کھالی ہوگا آپ کیوں وینڈو کے پاس نہیں آئے چھپکا رہ رہے ہو کہ اس سے پوچھتی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے چھپکٹ جینے کی عادت ہوگا یہ اسی لیے تب وہاں بچوں کے پاودر کے ڈببہ رکھا دیکھ کر آپ کے بچے ہیں کیا پوچھتی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بچے ہی نہیں ہیں بٹ ایک فوٹو میں اس کے بچے ہیں ہیروین دیکھ لیتی ہے یہ کیوں جھوٹ بڑھ رہا ہے وہ سوچتی ہے تب ہی ہیرو بیوش ہو جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے ہیروین کو بھی بیوشی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس آدمی نے پانی میں بیوشی کی دوائی نہیں ملائی ہوتی لیکن کھانے میں ملا دیتا ہے تھوڑا تھوڑا بیوش ہو رہا ہی ہیروین کو کھیج کر بچوں کے روم میں بند کر دیتا ہے اس روم میں پورے خون کے نشان ہے اب وہ جو ہیروین کے ساتھ کرنے والا ہے وہی ان بچوں کے ساتھ اور ایٹھ فلور میں رہنے والوں کے ساتھ بھی اس نے کیا ہوگا کیونکہ اس کی وائف زومی میں بدل گئی ہے اور اس نے اس کو وہاں پر بند کر کے رکھا ہے وہ کہتا ہے کہ میری وائف بھوک کے قرآن چلا رہی ہے اس لئے تجھے اس کو دینے والا ہوں تب ہی اس کو بیلٹ سے بان دیتا ہے وہ زومی بھی ہیروین کو کھانے کے لئے بھیانک طریقے سے اس کے پاس آنا شروع کرتی ہے تب ہی وہ بیلٹ کو پورا کھول دیتی ہے تب ہی ہیرو آ کر اسے پکڑ دیتا ہے اس بیلٹ کو چھوڑ دو وہ نہ تمہیں مار دوں گا ایسا دھمکی دیتا ہے ہیرو کے ہاتھ سے وہ بیلٹ مس ہو جاتی ہے تب ہی اس روم سے آنے والی آوازیں بھی رک جاتی ہیں وہ آدمی سوچتا ہے کہ ہیروین کو اس میں کھا لیا ہوگا تب ہی وہ دروازہ کھولتا ہے لیکن ہیروین سائیڈ میں کھڑی ہوتی ہے اور وہ ایسا کرتی ہے کہ وہ آدمی اپنی وائف کے اوپر گر جاتا ہے تب ہی اس کی وائف اس آدمی کو ایک خال لیتی ہے اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتے سمجھ کر وہ بھی جلدی سے نہیں دھیرے سے پیو آئی لیو کہہ کر اس زومبی کو حق کر لیتا ہے اسی دیکھ کر ہیروین گن نکال کر ان دونوں کی آتما کو شانتی ملے پلے کر کے شوٹ کر دیتی ہے اس گن شوٹ کی آواز کو سن کر اس کے سراؤنڈنگ کے سارے زومبی ان کے فلیٹ کی اور آنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی وہ دونوں سوچتے ہیں کہ ہمارے بچنے کے اب کوئی بھی چانسس نہیں ہے اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ماننا چاہیے ہیروین ہیرو کے ہاتھ میں گن دے کر کہتی ہے کہ پہلے مجھے شوٹ کرو ہیرو بھی روتے وے ایم کرتا ہے شوٹ کرنے ہی لگتا ہے کہ تب ہی اچانک آسمان سے کچھ آواز آتی ہے وہ ریسکیو ٹیم والے ہوتے ہیں جو ہیلیکوپٹر سے آ رہے ہیں تو اس نے جو بولا وہ صحیح تھا دونوں مل کر روف کی اور جاتے ہیں وہاں رکھے اسموک بوم کو یوز کرتے ہیں پھر بھی شوٹ کرنے کی آواز کی وجہ سے بہت سارے زومبی وہاں آنا شروع کر دیتے ہیں ایک سمیے پر ہیروین کو پکڑ کر وہ سب آگے جا رہے ہوتے ہیں ہیرو ایک سائیکل سے راستہ بلوک کر دیتا ہے ہیروین کو بچا کر تم آگے جاؤ کہہ کر اسے بھیج دیتا ہے وہ بھی کہتے کہ تم جلدی آنا اور چلے جاتی ہے بٹ وہاں پر کوئی ہیلیکوپٹر ہی نہیں ہے ہیرو بھی کسی طرح اوپر آ کر ڈو لوگ کر دیتا ہے ہیلیکوپٹر کہاں گیا دیکھ کر ہم ابھی الائیو ہیں کہانی شروع کرتا ہے ابھی دوڑ توڑ کر سبھی زومبی ان کی اور آنا شروع کرتے ہیں یہ زومبی کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بلٹ ختم ہو جاتی ہے اب تھوڑی دیر میں مرنے والے ہیں سوچ کر شاک میں کھڑے ہیں تو وہاں پر مست بی جیم چل رہا ہو اس فلور میں